عید الفطر کے اندر کچھ سنتیں ہیں وہ سنتیں کیا کیا ہیں آئیے ہم وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے وقت کیا کیا کام کرتے تھے جو سنت تابع تھے بہت کوئی حوالے کے ساتھ آئیے ہم دیکھتے ہیں نمبر ایک کہتا ہے کہ عید کا چاند دیکھ کر تکبیرات کہنا شروع کرنا یہ سنت ہے تکبیرات کے الفاظ یہ ہے اللہ اکمر اللہ اکمر لا الہ الا اللہ اللہ اکمر وللہ الحمد پھر ایک موضوع لیتے ہیں اللہ اکمر لا الہ الا اللہ اللہ اکمر وللہ الحمد اس طرح سے تکبیرات کے الفاظ ہیں اس کو پڑھتے رکھنا چاہیے چاند دیکھنے سے لے کر عید گاہ میں نماز پڑھنے تک یہ پڑھتے رہنا چاہیے اور یہ لازحا کے موقع پر یہ تکبیرات چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر تیروی جلیجہ تک تیروی جلیجہ کے اثر تک پڑھنی چاہیے نمبر تین پہ آتا ہے کہ نماز ایدل فطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا یہ بھی کیا ہے سنت ہے اس طرح سے سنت کے آج جو چوتھا عمل ہے وہ گسل کرنا ہے نماز اید کے دن گسل کرنا بھی سنت ہے نمبر پانچ پہ آتا ہے اچھا نباز پہننا بھی سنت ہے سنت سے ثابت ہے اس طرح سے ایدین کے دن خوشبو لگانا اور مسواق کرنا لیکن یاد رہے کہ عورتوں کے لئے خوشبو لگانا ایدین کے دن صحیح نہیں ہے یعنی وہ جب ایدگاہ جائے تو خوشبو اگرہ نہ لگائے خاص طور پر عید کے دن ایدگاہ جاتے ہوئے نمبر ساتھ پہ آتا ہے کہ نماز ایدل فطر سے پہلے تاک خجوریں کھانا یعنی تاک خجوریں ایک تین ساتھ اس کو تاک بولتے ہیں یہ خجوریں کھانا ایدگاہ دن کہے سنت ہے نمبر آٹھ پہ نماز ایدل فطر کے لئے ایدگاہ جانا یہ بھی سنت ہے نماز ایدل فطر مسجد میں پڑھنا سنت نہیں ہے لیکن ہاں مسجد میں ایدل فطر بھی پڑھی جا سکتی ہے کسی شرح ایدر کے بنا پر اسے نمبر نو ایدگاہ پیدل جانا یہ بھی کیا ہے سنت ہے سواری اگر پیدل جانا یہ سب سے اچھا تاریخ ہے علمی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نمبر دست پہ آتا ہے اپنے دوست و احباب کے ساتھ ایدگاہ جانا بھی سنت ہے یاد رہے یہ کام ہم لوگوں میں سے اکثر لوگ نہیں کر پاتے ہیں کہ اپنے دوست کو چھوڑ دیتے ہیں اور خود اکیلتا نہیں اتنا جاتے ہیں نہیں ایسا انہی کرنا چاہیے یہ خوشی کا دن ہے اور خوشی کے دن میں تمام دوست و احباب کو لے کر خوشی میں سامن ہونا چاہیے نمبر گیارہ پہ آتا ہے گھر سے ایدگاہ جانے تک تکبیرات کہنا یہ بھی سنت ہے ایدگاہ ایدگاہ جانے تک کی نہیں بلکہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ چاند کے دیکھنے سے پہلے چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر نماز پڑھنے تک تکبیرات کہنا یہ سنت ہے تکبیرات کا الفاظ جو پیچھے بیان ہو چکا ہے پھر ایک مرضہ دیکھ لیتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ اکمر اللہ اکمر لا الہ الا اللہ واللہ اکمر اللہ اکمر وللہ الحمد تیرے نمبر پہتا ہے کہ نماز عدل فطر کے لئے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا یہ بھی سنت میں شامل ہیں چونہ نمبر پہتا ہے عدل فطر کی مبارک بعد ان الفاظ میں دینا تقبل اللہ مننا و منکا یعنی اللہ ہماری اور تمہاری طرف سے قبول فرمائے یعنی عید کو اللہ رب العالمین ہماری طرف سے راپ کے جانب سے یا اپنے جو دوستوں سمیلے یا اپنے ساتھ سمیلے ان سے کہے کہ عید اللہ تعالی ہماری جانب سے راپ کے جانب سے قبول فرمائے آپ یہ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ عرضو کا الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ عربی کا الفاظ کہانا زیادہ مناسب ہے عربی کا الفاظ بہت آسان سا ہے کر سکتے ہیں تقبل اللہ تقبل اللہ مننا و منکا تقبل اللہ مننا و منکا اسی طرح دوستو یہ اس ویڈیو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ ہم کی سنتیں بیان کی گئی ہیں اس لیے آپ عید الفطر آنے سے پہلے پہلے تمام لوگوں تک اسے شیئر کریں زیادہ زیادہ لوگوں تک اسے شیئر کریں تاکہ ہماری یہ بات زیادہ زیادہ لوگوں تک یہ سنت کی ہے عید الفطر کی سنتیں زیادہ زیادہ لوگوں تک کیا ہے اہود سکیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ